سلوہ ورکم گائز آج ہم پھر سے کلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائی تو لیگ لاسٹ اپیسوٹ میں آپ کو یاد ہو جاؤں ارون کیجری والا اپیسوٹ کر رہے تھے جس میں کہ یہ راہول گاندی جیسے دکھنے والا بندہ آپ ملا تھا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ راہول گاندی ہی ہے لیکن اس نے الگ سے انٹیوز کر آیا کہ بھئی یہ ایک بہت بڑا بزنسمن ہے اور صرف بزنس کے علاوہ بینے اس کے بہت سارے الگ الگ کرتے ہیں مائیکل جیسے اس کو دکمنٹ ہینڈ آور کرتا ہے تب یہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے لینے میں پاس ایک اور بھی بہت بڑا کام ہے اور اگر تم اس کام کو انگلیٹ کر دیتے ہو تو تمہیں ملنے والے بہت سارے پیسے آئی اس سٹی ہی اندر رہا پانچ ایسی لکشری کارز اویلیبل ہیں جو کوئی دنیا میں سا ایک ایک پیسٹری اویلیبل ہیں جس میں سے دو کچھ کالیج گوئنگ لڑکوں نے خریدی ہے جس کے ماں پاپ بہت امیر ہیں دو گاڑیاں ان کے پاس ہیں ایک ہے ہمارے پاس بہتی تگری ونٹیج کار اور بھائی دو گاڑیاں اور ہیں جس کے بارے میں آپ کو آگے پاس چل رہے گا جیسے آپ کرتے جاؤ گے تو سب سے پہلے میں تمہیں کانٹریکٹ دیتا ہو دو گاڑیوں کا جو کہ کالیج گوئنگ لڑکوں کے پاس ہے اور ان کو فسانہ بہت زیادہ ایزی ہوگا اگر تم یہ کھر پاؤ گے تب ہی تمہیں مشکل کام اور چگہ سے نکلتے ہی کرتا ہے فرانکلن کو فون تو بھائی یہ کام اکیلے مائیکل تو نہیں کر پائے گا تو بھائی جیسے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے فرانکلن کو فون کرتا ہے کہ بھائی بہت تغڑا کام آیا ہے اور تو اور ٹرابر کے بینا بھائی ہم یہ لوگ یہ نہیں کر پائیں گے تو بھائی فرانکلن مائیکل اور ٹرابر اب کرنے والے ہیں اس نئے کام کو سٹارٹ جس میں کہ یہ پانچ لفزری گاڑیوں چھوڑائیں گے اور یہ بزنس وین ان پانچ لفزری گاڑیوں کو چھوڑانے کے بردے نے دیکھا بہت زیادہ پیسہ فلال مائیکل جو کہا ٹوٹی پوٹی گاڑی کو اچھالتے ہوئے چاہ رہا ہے اسی لوکیشن پہ جہاں پر ہونے والی ہے مین گیل کی بات بکوز یہ بزنس وینہ نے یہ پہنچ شاہر پہ یہ کہتا ہے جب تک ہمیں ٹیم لے آئے گی بات نہیں ہوگی مائیکل بہت چاہتا ہے اس کنسکشن سائٹ پر اور فرینکلین اور ٹرابر کو پہلے پہنچنے کے لئے بہت دیا تھا فرینکلین ٹرابر آرڈی وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں ان سے بات آرڈی چل رہی ہوتی ہے کہ کتنے پیسے مینے گے کون وان سی گاڑیاں ہیں کیا کیا سیکیورٹی بریچ ہونے والا ہے تو ٹرابر اپنی آدت سے مطبور اس کی سیکریٹری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے بات نہیں تھی فرینکلین چاہ کھڑا ہوتا ہے شریف بچے کی طرح جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تب وہاں پہ پہ پہنچتا ہوں تب وہاں پہ پہ پہنچتا ہوں ایک پہ دو کاللیج گوئی کلیٹریوں کو فسانہ بہت ایزی ہے وہ دراب ریسنگ کرتے رہتے ہیں ان کا آئے دن پولیس ٹیشن میں نام آتا رہتا ہے لیوز بھی نام رہتا رہتا ہے وہ ریسنگ کے بہت زیادہ شوکین ہے تو ان کو اگر تم ایک بار ریس کے لیے اپروچ کر دو بے اور ان کا ایگو ہٹ کر دو تو تمہارے ساتھ ریس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے پھر ٹریور اور مائیکل مل کر جا کر پولیس آفیسر ان کو پکڑ سکتے ہیں اور پھر جب ان کو پکڑیں گے تب ان کی گاڑی سے باہر نگا اکھی گاڑی کو لے سکتے ہیں میں سننے میں بہت ایزی لگ رہا بہت ایزی نہیں ہونے والا ہے وہ بندے بہت زیادہ سپر فاسٹ کار میں ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی بہت چلا کہ یہ چھوڑی کرنے ہیں تو ان کی کار کو پکڑنا مشکل ہی نہیں نہیں میرے پاس دو چواریس ایک بائیک اور ایک کار تو میں نے چوز کی ایک کار بہت ایک کار کے ساتھ ریس ہونے والی تو کار سے ہی کرے گے گاڑی دیکھنے میں نوون لگ رہی ہے لیکن بھائی اس کا جو ٹورک ہے اس کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی ٹاپ نوچ ہے اور اس کار کے ساتھ ای تینک میں ان کار کو ہارا بھی سکتا ہوں اتنی سپیڈ والی گاڑی ہے تو بھائی فیلال مجھے اس کو اپنے جیٹی ایس ٹریک کے ساتھ لوکیشن مل گئی ہے ان گاڑیوں پر تو وہ گاڑی ہے رہا ہے وہ یہیں کے آس پاس والے پیٹرول پمپ ہیں اویلیبل ہیں اور یہاں سے میں نے دے رہا ہے یہ رہا پیٹرول پمپ انڈین اوائل کا اور انڈین اوائل کے پیٹرول پمپ یہ دونوں لکشری گاڑیاں اپنا سوپر فاسٹ والے پر پیٹرول ڈنبا رہے ہیں جیسے ہمارے میں نے ان کو بولا یہ ٹین کے ڈپ پہ تم لے کے پیلے اور نیلے کھلے یہ چلتی بھی ہیں بس یہ آواز کرتی ہے تو بھائی ان دنوں کا ایگو ہو گیا ہے ہرڈ ہو گیا ہے آچہ ریس نکھا لے تو وہ پیٹر چل جائے ریس کے لیے جیسے ہی وہ لوگ اگری ہو گئے ہیں ہمارا آدھا کام تو یہ ہی پر کپلی بھی ٹھیک ہے بکاوز ٹریور اور مائیکل تو وہ پولیس کی یونیفورم میں اور پولیس کی بائک کے ساتھ آرڈی ہمارا آستے میں بیٹھ کر رہے اب مجھے پتا تھا یہ ریس کہاں سے کہاں تک لگانے والے تو میں وہی فالو کر رہا ہوں لیکن بھائی یہاں پر مشکل میرے یہ ہونے والی ہے کہ یہ لوگ ہیں سوپرکار میں اور یہ لوگ ہیں بوٹ جو کہ اپنے بیٹل دراؤنگ دیا میں دیکھا ہوا یا پھر پب جی میں دیکھا ہوا یہ لوگ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے سسٹم اپنے کو کورتا ہے تو یہ لوگ ابھی سوپر واسکار کو بھی سوپر سلو چلا رہے ہیں اب میرے کو دکھو 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 اپنے ہاتھ سے ہنگلی کرنی پڑ رہی ہے تو میرے سے گاڑی اتنی سائی چلنے دیا گی ریسنگ کے حساب سے تو بلکل نہیں سوپرکار کے ساتھ ریسنگ ہے گاڑی کے حالت آلڈی بہت خراب ہے موڈ میں نے اس میں انسٹال کرنی رکھ موڈ میں نے اس ریس میں انسٹال کیا نہیں ہے میری گاڑی اپنے پھرکا ہوا رجائے ایسا کچھ پس میں اس کو ریال رکھنا چاہتا بھائی اسی ریال کے چکر میری آدھی گاڑی ہو گئی ہے بھائی نیکس آدھی مجھے لگتا یہ لوگ کر دے اور بھائی اگر گاڑی پھٹ گئے تو دوبارہ سے ریس سٹارٹ کرنی پڑے گی ملال میری سپیٹ بہت تیزہ بھائی وہ دونوں سوپرکار میرے سے بہت پیچھے ہیں میں پس پہنچنے والا وہ مائیکل اور ٹرائیور کے پاس اور جیسے وہاں پہنچ جاؤں نا اس سے پہنے گاڑی ہو جائے گی بلاسٹ اور بھائی یہ بلکل بھی ہماری سکرپٹ میں نہیں تھا ہم نے کر دیا اور آجو ان کو انفرمیشن ملتے ہیں ان لوگوں نے بائک ریڈی کر لیا اور اب میں ایز مائیکل بائک چلانے والا ہوں کیونکہ رول چینج ہوتے رہن اچھے گئے کب تک مو لال باڑی چلاتا رہوں اور وہ لوگ آگے بکتے رہے ہیں میں مائیکل کے روپ میں میں چلا رہا ہوں پولیس والی بائک اور ان کے پیچھے لگیو ہے بلکل تیزی سے فرانکلین کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور جو سوپر کار سوپر کار جانے ہوں اب دکھانی ریال تیزی کیا وہ بائک سے پنگا لے رہے ہیں فرانکلین تو ابھی ان کے پیچھے لگا ہوئے لیکن بھر یہ کیسے ہو فرانکلین کی گارٹی انویزیبل کیسے ہو ہوئی میں ٹکر پنی ہوئی چلو کوئی نہیں جو بھی گلیس تھا جو بھی تھا ابھی فیلال ہم نے ہاں ہم نے بہت سارے ہون دیکھ کر ایک دو گولیاں ہوا میں فائر کر کچھ کو ڈرا دیا ہے اور اب وہ رکنے کے لئے almost ready ہو گئے بھائی اور اب وہ دا سائیڈ میں رک گئے بھائی یہ بھی انویزیبل یہ بھی گریس جا یہ تینوں گارٹیاں رک گئی ہیں ہم نے سب سے پہلے فرانکلین کو داؤں گا ہے تاکہ ان کو شپنا ہو پہلے فرانکلین کو لپیٹیں گے ہاں بھائی کلویل اتنی تیز گاڑی کو چلا تھا پیٹھا رہے اندر تو کہتا ہوا ہے کہ یہ بھائی ٹرائیور کرتا ہے نیلی گاڑی کو ٹارگیٹ اور مائکل جاتا ہے یہ ہے لوکار کے پاس دونوں نے کافی دھکایا ہے کہ بھائی تم لوگ یہ تیز چلا رہے تھے تمہارا شالان کٹے گا پچیززار کا تیززار کا پیو سی دکھاؤ اور یہ دکھاؤ اور وہ دکھاؤ سب کوئی بھول دیا اس کے لئے ایک بندہ تو آ گیا بھائی اور دوسرے والا آ نہیں رہا تھا اس نے اندر سے بھولا کہ یہ میرا ٹرائیور سے چیک کر اور چھوڑ مائکل ہوا جاتا ہے اس کا بہار نکال جیسے اس کو بہار نکالا سیدھا گاڑی پر بیٹ گیا ٹرائیور سمجھ گیا کہ ابھی ہے ٹرائٹ ٹائم اس نے پی اس بندے کو فیکا اور دوسری گاڑی کی کبزہ لی اور بھائی اب بس یہاں سے نکلنا ہے میں ٹرائیور کی طرف سے پیڑی چلا ہوا نیلی بھائی تو بھائی نیلی پیڑی ساری کار لے کر ہم لوگ جا رہے ہیں آپ اس اسی بزنسمن کے پاس اس کی سیکریٹری کو ہم نے فون کر دیا ہے ٹرائیور نے وہ ٹرائیور اپنا فون پہ سوئر اوئیوٹ سے بھی چھا دوں ٹرائیور کو پیڑی نہیں صداح سکتا ٹرائیور ٹرائیور ہی میں سکپ کریں گے تاکہ زیادہ بوری اتنا ہو بھائیور ہٹانے کے لیے ہم تھوڑا سا یعنی سے سکپ کریں گے لیکن تب تب اس گاڑی کے آواز اور اس لوکیشن کے مزے لیجئے میں تب تب سیکریٹری سے جو بات ہوئی تھی اس کو میں بتایا تھا ہوں سیکریٹری نے بتایا کہ دو گاڑیاں تم نے چھوڑا لی ہیں نیکس جو کار ہونے والی ہے وہ ہونے والی ویٹیج کار اور اس میں ایک کیچ ہے کہ تمہیں ہر گاڑی چھوڑانے پہ پیسے نہیں ملیں گے جب تک پانچوں گاڑیاں چھوڑی نہیں ہو جاتے تمہیں پیسے ملیں گے ہی نہیں ویٹیج کو لے کر ٹرائیور ہو جاتا ہے بہت زیادہ گصہ وار ڈیل یہ ہوئی تھی بینہ سکریچ کے گاڑی لے کر جانی ہے لیکن اب ٹرائیور پہ کوئی ریش چلا رہا ہے ویٹ جب پیسے ہی بعد میں ملنے تو ابھی دلال اتنا سیکیورٹی رکھنے کی کیا ضرورت ہے میں تبھی یہ بندہ آگے نے ٹکر مار دیتا ہے اتنی سمال کے چلائی ہم نے اور پھر بھی یہ ٹکر مار رہا ہے اس پہ بہت ساری گولیاں برپاک کرنے کے بعد پر آل موسٹ اس لکیشن پہ پہنچا ہوا ہے زیادہ دور ہے نیم لوگ میں یہاں سے تھوڑ سا لیپٹ کٹ لینا ہے اور یہاں وہ گوڈاؤن یہاں پر میں چھوڑی والی گاڑیاں چھوڑ گی تو بھائی تینوں کی تینوں گاڑیاں پہنچ چکی ہیں ریڈ والی جو انہوں نے دیتی ریزن کے لئے اور باکی دونوں سکرکارز بھی اور بھائی بزنسمن بہت ہی سادہ پوش ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی تن نے تینوں کی تینوں گاڑیاں لے آیا ہے صحیح سلام بھائی دو میکنیکس کو چھوڑی کرو اور ان کو لگا دو پرسنل کریکشن میں خود اپنی دو تین لگجری کاریاں نکی لے کر آیا ہوئے بھائی وہ کہتا ہے میں تم نے اچھا کام پر کیا ہے بہت تین گاڑیاں بھی باقی بہت ٹرائور کو آجاتا غصہ بھائی تین گاڑیاں ابھی پیسے دینا ہے بھائی 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 لیکن تنو ویسٹ چلا جائے گا اگر تم نے تین گاڑیاں اور نہیں چھوڑا کام کرنا ہے تو کرو ورنا چلتے بنو یہاں سے ریگنین کہتا ہے ٹھیک ہے یا دو ورد چھوڑا لے گی پیسے تو ٹائم بھائی تو ہنے فائی مان لی کہ ٹھیک ہے ابھی ہم ثوڑا مسئیبت میں میں پیسے بھی اور آدھا کام ہم کر چکے تو آدھے کی ویڈ کرم پورے پیسے نہیں چھوڑے گے ٹرائیور پھر سے اپنا وہی بدتمیزی سٹارٹ کر دیتا ہے فرانٹیٹ کو برا لگتا ہے فرانٹیٹ کہتا ہے بھائی چلو یہاں سے ہوں گیا دماغ کرا اب نیکس آڈی کے بعد ان سے بات کریں گے پیسے دینے ہیں تو دو ورنہ پر چھوڑو تو بھائی آج کی ویڈیو یہی تک ہے اگر میڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو پر دینا لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ اس گاڑی چوری والا جو میشن نے اس میں زیادہ اچھا کیا لگا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے نگل آلوک رکھو جان بائی بائی